مذہب اقتدار کے بغیر تو چل سکتا ہے لیکن دین اقتدار کے بغیر نہیں چل سکتا اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بلکل میں نے واضح کر دیا میں نے کہا ہے کہ مذہب اگر تو اس حد تک کی ہے کہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو چند مراسمیں عبودیت انسان ادا کرے تو مذہب کا تو کام ٹھیک ہو گیا کہ مذہب میں تو آپ نے یہ باتیں کر دی اور اپنے آپ کو سبق دوش سمجھ لیکن ظلم کو روکنا کفر کو اس کے جو کافرانہ ہتھکنڈوں سے روکنا کفر کو اس کے جابرانہ اور استبدادانہ ہلوں سے باز رکھنا اور ظالم کے ہاتھ سے ہر قسم کا سمانے ظلم چھیننا اور مظلوم کی دادرسی کرنا یہ مرحلہ جو ہے یہ اس کے لیے دین چاہیے اور یہ دین کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور یہاں پر صرف آپ کی عبادت یا آپ کی اللہ اللہ جو ہے یہ آپ کو اس سے سبق دوش نہیں کر سکتی اس لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بھی ایک بڑے کمال کی بات کی اقبال فرماتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار کہتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ وقت آئے کہ جب اس درتی پر نظام خلافت آ جائے جب اس درتی پر کوئی بھوکا نہ سوئے جب اس درتی پر کوئی ظلم و ستم نہ ہو جب یہ درتی امن کی آشہ بن جائے اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب بالکل اقبال نے ایک جگہ پہ واضح کر دیا فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اس حد تک لے کر جاتا ہے جب آپ صرف مذہب کے دائرے میں رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لیں قرآن کی یہ صورتیں پڑھ لیں تو آپ کو سواب ہوگا بے شک سواب ہوگا اس کا تو انکار نہیں ہم کر سکتے لیکن جو دین ہے جو اس کتاب کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی ہے اس کی طرح اقبال نے کیا مذہب کی بات اقبال فرماتے ہیں کس ندارد درجہاں محتاج کس کس ندارد درجہاں محتاج کس نکتہ شرع مبین این است و بست کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہیں اور پورے دین کا بنیادی نکتہ یہی بات ہے اور یہ کب ہو سکتا ہے اس وقت کہ جب دین کی حکمرانی ہو جب دین کی حکمرانی ہو جب دین کا غلبہ ہو اور جب دین جو ہے وہ پوری دنیا پر غلبہ پا کر جو ہے وہ اپنا اقتدار قائم کرے ماشاءالسلام رہے بلال صاحب